مللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سید مشتاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاہ جی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ تمام دوستوں کو فری میں وائی فی نیٹورک ہیں یعنی کہ انٹرنیٹ کا جو بزنس ہے وہ سکھا رہا ہوں اس میں میری کافی ساری ویڈیو آ چکی ہیں اگر آپ دوستوں نے نہیں دیکھی تو میرے چینل کے اوپر وہ تمام ویڈیو پلی لسٹ میں موجود ہیں آپ پلی آل کر کے پہلے وہ تمام ویڈیو دیکھ لیں تاکہ یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ سکے دوستو مجھے ایک آج دوست نے میسج کیا ہے ویڈس اپ پہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ کو شروع میں پہلی ویڈیو میں ہی بتایا تھا کہ آپ یہ دو طریقوں سے بزنس کر سکتے ہیں ایک تو یہ آپ چھوٹے پیمانے پر کر سکتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار روپے سے جس میں آپ کو کم از کم دس سا روپے پرافٹ ہوگا ہر مہینہ اور اگر آپ بڑے پیمانے پر کرتے ہیں ڈیڑھ دو لاکھ روپے تین لاکھ روپے لگاتے ہیں تو آپ کو پچیس تیس سا روپے مہینہ پرافٹ ہوگا تو میری اسی بات کو لے کر اس میرے دوست نے کہا ہے جی آپ نے بتایا ہے کہ جی پچاس ساٹھ ہزار روپے سے یعنی کہ یہ بزنس آپ کر سکتے ہیں پچاس ساٹھ روپے والی بات تو نہ ہوئی پچاس ساٹھ ہزار روپے والی بات تو میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے پیمانے پر میں نے بزنس کہا ہے کہ آپ پچاس ساٹھ ہزار روپے سے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور بڑے پیمانے پر جو میں نے کہا ہے کہ ڈیڑھ دو لاکھ یا تین لاکھ یا سے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا آج کی ویڈیو میں میں صرف یہی کلیر کروں گا تو دوستو مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش آئے کہ ہمارے چینل ٹیکنیکل شاجی کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنی فیس بک ایڈی اور ویڈس اپ پر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہمیں بھی سپورٹ ہو سکے دوستو نمبر ایک سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو میں نے بتایا ہے کہ پچاس ساٹھ ہزار پیسے یہ بزنس آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور دس ہزار روپے پرافٹ اٹھا سکتے ہیں اس چیز کو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے دوستو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کے اردگرد قریب ترین یعنی کہ دس کلومیٹر کے اندر کوئی بندہ اگر وائی فائی نیٹورکنگ کر رہا ہے آرڈی وہ نیٹورک چلا رہا ہے کہیں سے بھی اس نے نیٹ لیا ہوا ہے یہ آپ کا ایشو نہیں ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کم از کم پانچ کلومیٹر سے لے کہ دس کلومیٹر کے ایریے کے اندر آپ کے چاروں طرف آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو وائی فائی نیٹورکنگ کر رہا ہے اگر آپ کو بندہ وہ مل جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ نے یو بی اینٹی کمپنی کی دو لیٹ بیم آپ نے خریدنی ہے جو کہ اٹھارہ ہزار روپے میں آپ کو ملیں گی دو لیٹ بیم میں سے ایک لیٹ بیم جو ہے آپ نے اس بندے کو دے دینے ہیں جو وائی فائی نیٹورکنگ کر رہا ہے آپ کے علاقے میں قریبی جو ڈیلر ہے جو وائی فائی نیٹورکنگ کر رہا ہے قریبی جو آپ کا دوست ہے اس کو دین دینے ہیں لیٹ بیم ایک آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے اور کیونکہ وہ آپ کے قریب ہے تو آپ کو ٹاور نہیں لگانا پڑے گا یعنی کہ دس کلومیٹر کے اندر اندر اگر کوئی بندہ آپ کو نیٹ کنیکشن دے رہا ہے تو آپ کو یہ بات دیکھیں اپنے دھیان سے سننی ہے تو آپ کو ٹاور نہیں لگوانا آپ کو کیا کرنا ہے نلکے والی نالی جس کی یہ جو چار پئی بنتی ہے سوائنچی کی جو نالی ہوتی ہے لوہے کی یہ آپ نے دو خرید لینی ہے یہ تقریباً آپ کو تین ہزار روپے کی آ جائیں گی اور ہزار پانچ سو روپے کی آپ کو کل قابلہ ہو گیا یا اس کے ساتھ جو بریک بریک تاریں لگیں گی سپورٹ کے لئے وہ آ جائیں گی یعنی کہ یہ چار ہزار روپے میں آپ کی دو نالیاں اور اس کے جو چھوٹے مٹے کل قابلے ہوں گے وہ آ جائیں گی چار ہزار اور اٹھارہ ہزار روپے میں میں نے آپ کو بتایا کہ دو لیٹ بھی ملیں گی تو یہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ریٹ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں تو اٹھارہ اور چار بائیس ہزار روپے ہو جاتے ہیں تو بائیس ہزار روپے کے ساتھ ایک پرزہ آپ کو اور لگانا پڑے گا جسے ہم میکرو ٹک بولتے ہیں میکرو ٹک روٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو یوزر ہوں گے ان کو کنٹرول کرے گا جو آپ پیکج بنائے گئے کسی کو آپ نے ایک ایم بی سپیڈ دینی ہے کسی کو دو ایم بی کسی کو چار ایم بی کسی کو دس ایم بی تو وہ سارا کنٹرول جو کرتا ہے میکرو ٹک روٹر بورڈ جو ہوتا ہے تو اس کا مرڈل نمبر ہوگا آر بی سات سو پچاس میں خود بھی یوز کر رہا ہوں جی آر تھری کہلاتا ہے تو یہ جو ہے آپ کو تقریباً نو ہزار کے اردگرد ملے گا تو نو ہزار اور پہلے تھا بائیس ہزار یہ آپ کے بن گئے اکتیس ہزار روپے تو اب دوستو آپ کے پاس نالی بھی آگئی ایک لیٹ بیم آپ کے گھر میں جو لگ گئی جہاں پہ آپ شاپ کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں یا گھر میں لگانا چاہ رہے ہیں پوائنٹ آپ اپنا تو وہاں پہ دو نالی کھڑی کر کے اس کے اوپر آپ نے لیٹ بیم لگا کے کنیکٹ کر دیا اس دوست کے ساتھ جو آپ کا قریبی وائی فی ڈیلر ہے تو آپ کے پاس یعنی کہ نیٹ آ چکا ہے آپ نے دو لیٹ بیم کی مدد سے پیکجو آپ کی مرضی ہے آپ نے دس ایم بھی کا پیکے لیں پندرہ ایم بھی کا لیں بیس ایم بھی کا لیں یہ تقریباً پچیس تیس ایم بھی تک سپورٹیڈ رہیں گی یہ ڈیشیں اور پچیس تیس ایم بھی سے مراد یہ ہے کہ آپ پچاس یوزر چلا سکتے ہیں اگر آپ تیس ایم بھی کا پیکے لیتے ہیں تو اس کے اوپر پچاس چلا سکتے ہیں لیکن آپ تو بلکل چھوٹے لیول پہ ہیں آپ نے دس پندرہ بیس یوزر کی سوچنی ہے تو اس کے لیے آپ کو دس پندرہ بیس ایم بھی سپیڈ لینی پڑے گی تو آپ کے پاس نیٹ آ چکا ہے میکرو ٹیک آپ کا نیچے لگ چکا ہے اس کے بعد آپ نے دوستو کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ کو وائ فائی چھوڑنے کے لیے دو روٹر چاہیے ہیں اگر آپ کے یوزر دو طرف ہیں تو دو روٹر چاہیے ہیں اگر آپ کے یوزر صرف ایک ہی سیڈ پہ ہیں آٹھ دس یوزر ایک سیڈ پہ ہیں اور پانچ چاہیے یوزر اور دوسری سیڈ پہ ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تیرہ ہزار روپے کا ایک روٹر ہے تو آپ نے چھبیس ہزار روپے کے یعنی کہ دو روٹر لے لینے ہیں تو یہ آپ کا چھبیس ہزار روپے اور پہلے ہم نے بنایا تھا یہ اکتیس ہزار روپے تو اس طریقے سے یہ آپ کے بن جائیں گے پچپن چھپن ہزار روپے تقریباً بن جائیں گے تو دوستو اس میں مزید آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا ایک ہزار روپے کا حبل لگے گا یا چار پانچ ہزار روپے مزدوری لے گا بندہ جو آپ کو یہ کنفیگریشن کر کے اس سیٹ اپ کو یعنی کہ چالو کر کے دے گا تو اس کی مزدوری زیادہ سے زیادہ میرے حساب سے پانچ ہزار روپے بنتی ہے تو پانچ ہزار روپے وہ لے لے گا یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا پچاس ساٹھ ہزار روپے سے یہ آپ کام شروع کر سکتے ہیں تو یہ بلکل ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں آپ کے جو دو نینو سٹیشن ایم ٹو روٹر ہیں جو وائی فائی چھوڑ رہے ہیں اوپر آپ کے لیڈ بیم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو موبیل کو جو وائی فائی دے رہے ہیں اگر اس میں چاہیں آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو آپ ایک لگا سکتے ہیں ایک میں بھی کافی یوزر کنٹرول ہو سکتے ہیں جس سیڈ پر آپ کے زیادہ یوزر ہیں آپ نے اس کا موں اس طرف کر دینا ہے باقی جو کچھ یوزر ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس حب سوچ نیچے لگا ہوا ہے ایک ہزار روپے والا اس سے تار لے کے آپ نے گلی کوچے جو بھی آپ کے پاس ہے محلہ ہے یا گاؤں ہیں تو تار کے ذریعے بھی آپ جو ہے پاندس یوزر کنیکٹ کر سکتے ہیں پاندس یوزر آپ کے تار کے ساتھ کنیکٹ ہوگے اور باقی آپ کا جو اوپر نینو سٹیشن ایم ٹو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگے تو اس طریقے سے پھر آپ پاندس پچاس ہزار روپے سے بھی اپنا نیٹ ورک شروع کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے رات کو آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس بیس یوزر آ جاتے ہیں تو کسی کو آپ نے پانچ سو روپے کا نیٹر دینا ہے کسی کو آپ نے ہزار روپے کا دینا ہے کچھ یوزر آپ کے پاس ایسے بھی ہوں گے جن کو سپیڈ زیادہ ضرورت ہوگی تو ان کو آپ پندرہ سو دو ہزار روپے بھی چارج کر رہے ہوں گے اور اپنا نیٹ کا جو پیکیج کا آپ نے کروانا ہے وہ چلا جائے گا تو اس حساب سے پندرہ ہزار روپے آپ کو ازلی بچتے ہیں آپ پندرہ ہزار بھی نہیں لگیں آپ جو ہے نا دس ہزار روپے مہانہ بچتے لگا لیں تو پھر بھی آپ کو جو ہے پچاس ہزار روپے لگانے کے ساتھ دس ہزار روپے بہ آسانی سے آپ کم آ سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے تو یہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب آ چکے ہیں کہ پچاس ہزار روپے سے آپ کیسے کاروبار شروع کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو اگر آپ کے اب سوال یہ پیتا ہدا ہے کچھ دوست یہ سوال کر دیں گے جی ہمارے علاقے میں قریب ترین تو کوئی وائی فائی نیٹورکنگ والا بندہ نہیں ہیں تو ہم کیسے کریں یہ بزنس تو ان کے لئے بھی میرے پاس حل ہے اور ان کے لئے اس سے بھی سستہ حل ہے یہ تو پچاس ساٹھ ہزار روپے سے ہو رہا تھا وہ اس سے بھی سستہ ہو جائے گا اگر آپ کے ایریے میں کوئی بندہ وائی فائی نیٹورکنگ والا نہیں ہے تو آپ پھر یہ نیٹورکنگ کیسے کرو گے بلکل آسان حل ہے بلکل میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا صرف آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ آپ کے ایریے میں اگر کوئی بندہ نہیں ہے تو پھر آپ کم پیسوں سے یہ والا وائی فائی نیٹورکنگ آپ کیسے چلا سکتے ہیں اور یہی دس پندرہ ہزار روپے آپ کیسے کم آسکتے ہیں تو یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے میں مزید اگلی ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ